دیکھئے دونوں گھٹ بندن کی تھلنا نہیں کر سکتے گناتمک روپ سے انتر ہے جمین اور آسمان سے بھی زیادہ کر انتر ہے دونوں میں ایک اور تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا لیکن دوسری اور کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک حسرت تھی کی کیا ہے ان کی یاد میں ایک حسرت باجار ملے تو وہ والی دوسری اور نہیں ہے جب انسی پی اور کانگریس ساتھ تھی تو اس پرکار کی ستھی پیدا زیادہ نہیں ہوتی تھی سیوشینہ ادھا تھاکرے کے آنے کے بعد وہ پیدا ہوئی ہے کیونکہ ان کے کلچر راجمیتی کا جو ہے وہ اس روپ سے نہیں ہے کہ سہرت پوار جی کی طرح وہ کر سکے وہ ہے کہ ہم مکبنتی رہے ہم کو زیادہ سے زیادہ سیٹے دیجئے زیادہ سے زیادہ جب آپ کے اندر سویم کے پرتی آتمشواس ہوتا ہے اور آتمشواس پیدا ہوتا ہے آپ کے ادیشوں سے اس کے ساتھ آپ کتنے کس طرح سے اس پر سمرپیت ہو کے کام کرتے ہیں بی جے پی کا ادیش ہے کہ ہم کو دیش کے لیے کیا کیا کرنا ہے اس میں ہم کو ستہ میں جانا ہے ہم ایک بار ہارے ہیں لیکن ہمارا جنادھار کارکرتہ ہمارا بنا ہوا ہے اس کو ہم سنبھال کے کھرے ہو سکتے ہیں سب سے بری اسطحیتی لوگ سواہ میں بی جے پی کے اجیتوار کا چھوڑ دی ہونے کے باب زود اگر کنفیڈنس سے وہ بات کر رہی ہے اور اس گٹ وندن میں مرمڈن کا کوئی بار بی جے پی بھی چھوڑ کے لوگ گئے ہیں یہ نسی پی بھی چھوڑ کے گئے ہیں وہ ٹھیک بات ہے لیکن آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے برے نیتا اسی طرح باہر آ کے بیان دے رہے ہو جیسے کہ ہم ادھر خاص کر سیوسینہ کی اور سے سنتے ہیں کانگریس تو وہاں بھی بہت بطلب سنجمی تھی بنی ہے نسی پی نے موٹا موٹی سنجم کیا ہے لیکن یہاں نہیں ہے تو وہاں کو دیکھ لیے دونوں میں تک گناہ سب سے اگر اسیم تو سماجبادی پڑھیں دکھا رہی ہے تو سماجبادی پارٹی تکی وہ تو اب یہ ہے ابو آج بھی کہہ رہے کہ پاسٹے تو نہیں تو ہم پسٹے پڑھ لائیں گے اب کیوں ہو رہا ہے کہنا کہ جب آپ ایک ہی لکش انہوں نے سی پی ایم کا کہا سی پی ایم کا ایک دوسرا لکش کیا تھا 1989 کے بعد اس کے ساتھ مارکس وادی کومنیسٹ پارٹی نے ایک ہی لکش بنایا کہ بی جے پی کو ستہ میں آنے نہیں دینا ہے گھیر کے رکھو 1991 آگا گئی 1996 میں ہم لوگوں کو یاد ہے کہ جب بی جے پی سب سے بڑی پارٹی 161 آگئی تو جب میڈیا نے پوچھا ہرکیسن سے سورجیز تیرے اب کیا کریں اب تو بڑی بن گئی کیسے بھی اس کو روکنا ہے ستہ میں اور روکتے روکتے سی پی ایم کہاں چلی گئی راستری یہ راجنیتی سے کانگریس نے بی جے پی ختم ہو جائے اس کے لیے اگر یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا وہی لکش ہے اور اپنا کنفیڈنس تو پھر پیدا نہیں ہو سکتا ہے آپ اسی کے انسار کام کرتے ہیں آپ دیش کے لیے اپنا بھیزن اپنی پارٹی کے لیے اپنا بھیزن قرائیں گے تب سہاس کے ساتھ لڑیں گے سب سے زیادہ سیڑ جیتنے والی پارٹی دباؤ میں آکر آکے کھڑی ہو گئی ہے وہاں سب جگہ دباؤ میں آتی ہے تو اسی لیے مہاراست کی لڑائی میں یہی گنات مکانتر ہے بی جے پی میرے انساب سے ایک سو پچاس کے آس پاس سیٹے لڑے گی موٹا موٹی اور اسی کے آس پاس جو ہے سندھے کے لڑے گی اس سے پچاس کے آس پاس جو ہے وہ لڑے گی اور ستائیس سٹائیس پر سمیر جی بتائیں گے زیادہ مہاراست پر ہم لوگوں سے زیادہ گھڑائی سے نظر رکھتے ہیں ستائیس سٹائیس کے آس پاس پر وہاں ماملہ تھوڑا اب تو سترہ اٹھارہ ہی بچ گئے ہیں باقی لگ بھگ لگ بھگ تائے ہو گیا ہے تو دوسری اوڑی ہے کانگریس جب تک کی کنفیڈنس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگی اور نہیں ہوگی کانگریس کیونکہ راہول گاندھی جی کے نتریت میں کانگریس کا اپنا لکشہ ہی نہیں تو جب لکشی ہے ہم کو یہ کر دینا ہے تو یہ کرتے رہیے پھر آپ کے ساتھ ہوگے تو آپ چاروں طرف دیکھئے کانگریس کی اور چونکہ بے ساتھ ہی دل یہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے آپ سیو سینہ کو اگر یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ میرے علاوہ آپ کے پاس چارہ نہیں آپ اکیلے لڑکے آپ تو پارٹی ٹوٹ چکی ہے تو پھر اس کا کارن کیا ہو سکتا ہے یہ تو سامانی ستھتی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہی ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیواد